السلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے ایک شور سی ویڈیو ہے جی میری یہ ویڈیو شور سی ہے لیکن آپ کو میں بولتا ہوں اگر مثال کے طور پر ایک بندے کا ان بھائی صاحب کا بھائی پندرہ سو ریال کا نقصان ہوا ہے ایک بھائی کا پندرہ سو ریال کا چلو نقصان ہم بول رہے ہیں میں ایک بات کر رہا ہوں جیسے کہ بھائی صاحب کا ہو گیا کیسے ہو گیا اس وقت پندرہ سو ریال اگر مثال کے طور پر ہم پاکستان آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں پندرہ سو ریال تو ہم اس وقت میں پندرہ سو کو بھائی کلکولیٹ کرلوں پندرہ سو ضرب ساڑھے اٹھتر کر لیتے ہیں چلو زائد نہیں تو اٹھتر روپے پچاس پیسے کے راؤنڈ میں ریٹ تو ہے ہی تو بھائی ایک لاکھ سترہ ہزار اٹھارہ ہزار بنتے ہیں ایک لاکھ اٹھارہ ہزار روپے بنتے ہیں پاکستانی بھائی تو آپ کو ایک بندہ ایک منٹ کے اندر چوننا لگا جے تو بھائی کیسا ہے میں بولتا تو اگر ہمارے ہاتھ سے ہماری پاکٹ سے کوئی نکالے لگے تو بندہ تو بھائی اس کے گلے لگ جائے گا اس کو بولے گا یہ تو نہیں یا میں نہیں جتنی مشکل سے ریال کمائے جاتے ہیں اس وقت کے جو معاملات ہیں سعودیہ میں بھی آپ کو پتہ کام کا جو دھندہ خاص کا جدہ والے بھائی تو بہرحال جی یہ بھائی سب کے ساتھ چوننا لگ گیا ان کو پندرہ سو ریال کا میرے دوست کے دوست آگے بول رہے ہیں آپ میری ایک دو دفعہ ان سے سلام دو ہوئی تو مجھے آج ان کی طرف سے ورسپ کے اوپر رابطہ کیا وہ مجھے بولا گا بھائی یہ خادثہ ہو گیا ہمارے ساتھ اور یار یہ بتا دے پردیسیوں کو چلو اگر کسی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ مسائل بنے تو وہ بچ جائے تو ویڈیو بھی اس لیے بنا رہا ہوں اچھا ہوا کیا کہ یہ بھائی سب بولتے ہیں کہ ہم گئے ایٹی ایم کے اوپر راجی ایٹی ایم اور جدہ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں میں اور وہاں پر ہم نے پیسے نکلوانے تھے میں اور میرے ایک دو دو جانے پھر یہ نہیں کہ ایک بندہ اور بندہ چلو تھوڑا بہت ایک بندہ آپ کو آ کر کچھ دو چار باتیں کرے اور آپ اس کی باتیں سننے لگ نہیں دو بندے ہو تو بھائی بندہ ایک اور ایک گیارہ والا حساب ہو جاتا ہے اچھا یہ دو بندے ہیں ہم دونوں ایٹی ایم کے اندر کھڑے ہو گئے ہم نے کارڈ ڈالا ہے اور پین کوٹ وغیرہ انٹر کیا ہے اور پندہ سو لکھا ہے تو پیسے نہیں آ رہے ہیں تو ہم نے بولا کہ شاید ایٹی ایم میں کوئی مسئلہ ہے یا ایسے یا ان کی طرف سے ان کو یا کوئی بھی کسی قسم کی ان سے کوئی بٹن وغیرہ اور دبایا گیا یا جو بھی ہے تو بولتے ہیں ہمیں دو سے دین منٹ ہوئے ہوں گے زیادہ سے زیادہ تو باہر ایک سعودی کھڑا ہوا ہے سعودی نے دروازہ کھولا ہمیں بولا ہے مش مشکلہ یا اللہ سورہ سورہ بھی ہم نے اس کو بولا ہے کہ بھی تھوڑا سبر کرو ہمارے پیسے ہم نکال رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں اچھا ہم پھر دوبارہ ٹرائی کرنے لگ گئے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہمارے یہ ہو کیا رہا ہے جتنی سعودی نے بھائی اتنی در میں سعودی نے شورا گل شروع کر دیا اور یہ پہلے ہی پیسے نہیں آ رہے تھے پھر سوچ میں پڑھے گا ہو کیا رہا ہے تو بولتا ہے جو اتنی در میں وہ سعودی اندر آ کر ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہو گیا ہمارے سور کے اوپر کھڑا ہے عش مشکلہ ہم نے بولا کہ بھی ہمیں پیسے جائی ہیں اور پیسے آنے دیا ہے اس نے بولا کم فلوس سنتا ہم نے بولا کبھی اس نے بولا پین کورل لگائے ہم نے بولا ہاں ہم نے بولا کمی اس نے بولا پنکوٹ دوبارہ لگاؤ بھی کینسل کیا کارڈ پنکوٹ دوبارہ لگاؤ ہم نے پنکوٹ اس کے سامنے ایسے دوبارہ لگا دیا اس نے جلدی وہ اوپر سے دیکھ رہا تھا لیکن لگایا تو ہم نہیں اس نے بعد میں بولا بھئی ابھی لکھو پندرہ سوریال ہم نے ایسے ایسے کر کے پندرہ سوریال لکھاؤ انہیں اس نے انٹر والا بٹن دبایا پندرہ سوریال ہم نے کار پکڑا پندرہ سوریال پکڑا اپنی پکڑ میں ڈالا اور باہن نکلے اور خوشی خوشی شکرن شکرن یا مدید شکرن اس کو بول رہے ہیں اتنی ہم چلے گئے ہیں جی بولتے ہیں ہم جائے جا رہے ہیں تھوڑا آگے گئے ہیں ہم نے میرے دوست نے دیکھا موبائل کے اوپر زاری سی بات ہے آپ جب بھی کوئی ایک سو اپچاس ریال بھی نکالیں آپ کو پتہ میسج آتا ہے تو میسج اس نے دیکھا جی کہ پندرہ سوریال کا میسج آیا ہوا ہے جو ہم نے لے لی ہیں ٹھیک ہے اوکے تو اس نے دیکھا ہے کہ اتنی دیر میں نا اس کا موبائل پھر یعنی کہ نوٹیفکیشن ایک شو ہوا ہے تو ہم نے دیکھا ہے یہ تو پندرہ سوریال کا ایک اور نوٹیفکیشن ہے تو ہم نے بولا یہ پندرہ سوریال کا ایک اور نوٹیفکیشن یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ بولتا ہے کہ نیچے وہ باغی رقم وغیرہ بھی لکھی ہوتی تو وہ بورا جی کچھ کچھ ریال رہ گئے تھے تو میں نے بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ہم نے کوئلہ بھی ہم نے تو ایک دفعہ پندرہ سو نکالا ہے تو ہم تو سوچ میں پڑھ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے دوبارہ تو فوراں بھائی بھاگے ہیں کہ ایٹی ایم کی طرف دیکھیں کیا معاملہ ہے تو وہاں پر ہمارے پیسے تو نہیں نکلائے یا کوئی اور نہیں لے لے تو اتنی دیر میں جب وہاں پر پہنچیا ہے وہاں پر تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے ایٹی ایم میں نہ پیسے آ رہے ہیں باہر نہ کوئی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک سین کیا ہے اچھا ہم نے بولا بھی کارڈ نکالو کارڈ ڈالو اور دیکھتے ہیں کارڈ ڈال کر کے بھی اس میں کیا صورتیال ہے ٹرانزیکشن کی ہسٹری نکال لیتی ہیں یا جو بھی کارڈ ڈالا ہے تو پن کورٹ انٹر کیا وہ انکرک پن کورٹ ہم پھر کارڈ ڈال رہے ہیں وہ انکرک پن کورٹ ہم نے بولا بھی یہ یہ تو تمہارا نام ہی نہیں ہے کارڈ کے اوپر یہ کارڈ کس کیا اس نے بولا یہ میرے کارڈ ہے یار مجھ کو اس نے سعودین ہے تمہارا تو کارڈ نہیں ہے یہ سین کیا بنا کہ وہ بولتے ہیں جی اس نے پندرہ سوریال ہم نے پکڑا اس نے ہمارا کارڈ ایسے پکڑا ہمیں پکڑا وایا وہ بھائی جو ایسے بندے ہوتے نا وہ چلاکی اس نے وہ کارڈ جب ان کو پکڑایا نا اسی ٹائم ان کا کارڈ اپنے پاس اور کارڈ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ کارڈ ہمارا نام اوپر کارڈ تو سیم ایک جیسے ہوتے ہیں اچھا اس بندے نے اگر مثال کو طور پر یہ وہاں پر دیکھ بھی لیتے تو یہ کیا بولتے کہ یہ کارڈ ہمارا نہیں ہے وہ تو یہ تو میرا کارڈ ہے یہ تمہارا کارڈ یہ لے لو بس اچھا انہوں نے نام پڑا نہیں کارڈ اپنی پکڑ میں ڈالا جا رہے ہیں اس نے ان کا کارڈ ڈالا پین کوڈ اس نے پہلے نوٹ کر لیا تھا اس نے پین کوڈ ملایا میں بولتا ہوں پھر بھی پندرہ سوریال تھا اگر بھائی ان کے کارڈ میں پندرہ ہزار ہوتا ہے اس نے پندرہ ہزار نکالنا تھا پوکڑ میں ڈالنا تھا غائب اچھا بولیں جی ہم ابھی بھائی بینک میں جائیں گے ہزاریسی باتیں چھوٹی ہیں ابھی تو بینک میں جائیں گے وہاں پر جا کر بولیں گے ایٹی ایم میں کیامرہ وغیرہ اگر کچھ بن گیا تو ٹھیک ہے ورنہ جو ہوا جو سو ہوا تو کچھ بن گیا تو یہ فراد یہ ہوتے ہیں بھائی یہ کیامرے وغیرہ میں رکاڈ بھی ہو جاتے ہیں اکثر پکڑے بھی جاتے ہیں لیکن زیادہ ان لوگوں نے اپنا ہولیا وغیرہ تھوڑا چیند کیا ہوتا ہے نہیں سمجھاتی ہے تو بہرحال یار دیکھیں ایک دفعہ پیسے تو چلے گئے نا تو تمام پردیسی بھائی ایسا کوئی فراد ہے تو اس سے یار بچ کر رہے میرا تو آپ یہ ہی مجھ پڑے